تو ہم کوئی ایسی سائٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر کے پیج ایکسپائر نہ ہوتا ہو اور اس کے لیے ہمارے پاس qmailrocks.org ایک ویب سائٹ ہے جس کا پیج آتے ہی ایکسپائر نہیں ہوتا تو لیٹس سی کہ ہمارے سکویڈ کی لاغ فائل کی کیا سیچویشن ہے چونکہ میں ایک دفعہ یہ پیج کھول چکا ہوں اس لیے یہ فورن لوڈ ہو گیا اور لوگ فائل مجھے بتا رہی ہے کہ لوکل ہوسٹ یعنی 127001 سے ٹی سی پی ریفریش ہیٹس ہمیں آرہ ہیں اور اگر میں پھر اس کو ریفریش کروں تو ایک دھوہ پھر یہ تیزی سے لوڈ ہو گیا اور یہ آپ روگرس دیکھ رہے ہیں کہ فورن اس کی یہاں پہ آل رائٹ تو کچھ چیزیں یہ آف تا سائٹ جو ایکسس کر رہا ہے rocksproject.org یہ اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو سائٹیں اپنی سائٹ سے علاوہ آگے پھر فردر سائٹس کو ریفر کرتی ہیں ان میں یہ پرابلم آتی ہے اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پی سی ون ہمارا جو ہے اس سے بھی یہی ایشو ہے یہ ایکسس ہو رہی ہے یا نہیں رائٹ تو یہ پی سی ون کا کونکرر ہے جس کے اندر میں لکھتا ہوں کہ www.qmailrocks.org اور اس کو انٹر کرنے سے پہلے میں اپنے سرور پر جا کے اور لوگ فائل کو ایک مارکر لگا دیتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کیا 192168.1.1 سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے یا نہیں اوکے یہاں پہ میں انٹر پریس کیا اور یہاں پہ میں لوگ فائل دیکھ رہا ہوں اپنی یہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آرہی اور KPPP یہ بتا رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ڈاؤنلوڈز اس کے اوپر چل رہا ہے اوکے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکوئیٹ بائی پاس ہو رہا ہے اور بائی پاس ہونے کا اس کا رائٹ ہے کیونکہ اس مشین پہ میں نے یہ کنفیگر نہیں کیا کہ یہ براوزر سکوئیٹ کو یوز کرے یا کیش سرور کو یوز کرے سو اس کے لئے ہم کرتے ہیں سیٹنگز کنفیگر کونکرر اور کونکرر کی سیٹنگز سوڑی سی مشکل ہیں آلٹ او سے اور اب میں اس کو ری لوڈ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے اس کو میں نے ری لوڈ کیا اور یہاں میں نے سکوئیٹ کی لاغ فائل بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ اور یہاں میں ٹرافک بھی دیکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ون ڈاٹ ون سے یہ ریکویسٹ سا رہی ہیں اور یہ یہاں پہ ٹرافک پیٹرن اوکے سو ٹی سی پی کلائنٹ ری فریش کی آکشن ہمیں نظر آ رہی ہے اور سکوئیٹ کا پیج اگر ہم ادھر سے کیوں میل راک سا پیج دیکھیں تو وہ لوڈ ہو چکا ہے ایک دفعہ پھر ری لوڈ کیا اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انٹریز آپ کو نظر آئیں گی گریٹ تو سکوئیٹ کام کر رہا ہے اب یہ پرابلم ہے کہ ہر کلائنٹ کو جا کے مینویلی آپ کو بتانا پڑے گا کہ سکوئیٹ ریزائیڈز ایٹ سپیسیفک ایڈریس اینڈ پورٹ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ سکوئیٹ اپنے گیٹوئی مشین کے اوپر ایک ری ڈائریکٹر اس طرح ایمپلیمنٹ کریں گے کہ تمام ویب ٹرافک جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ ری ڈائریکٹ ہو کے سکوئیٹ کے پاس آ جائے اس کام کو کرنے کے لیے سکوئیٹ کی کنفیگریشن فائل میں بھی تھوڑی سی موڈیفکیشن چاہیے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے اوکے تو ہم گیٹوئی مشین پہ آگئے یہ گیٹوئی مشین ہے اور اس کے اوپر ہم ایک رول لگائیں گے پہلے میں رن ٹائم پہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں iptables minus t nat minus add to pre-routing یہ چیزیں ہم انشاءاللہ فائر وال کے سیشن میں دسکس کریں گے اس وقت میں صرف یہ کمانڈز لکھ رہا ہوں iptables minus t nat minus a pre-routing minus incoming interface ethernet zero minus protocol tcp minus minus destination port gis packet 80 hope minus minus redirect minus two minus minus not minus minus redirect minus j jump to yeah action minus j redirect minus minus two port 312a اکی انٹر اور کمانڈ پرامٹ کے چپ کر کے ریٹرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈ سکسسفولی امپلیمنٹ ہوئی اب ہم کسی بھی مشین پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ری ڈائریکشن چل رہی ہے یا نہیں اور یہاں پہ لاغ فائل کو ہم مونیٹر کر رہے گریٹ تو ری فریش کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ لاغ فائل میں کوئی انٹری آئی یا نہیں اکی پلائنٹ ری فریش پلائنٹ ری فریش اکی کوئی اور سائٹ کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں like www.hotmail.com اور یہ کیا کہتا ہے سینڈ انکرپٹڈ کوئی بات نہیں اکی اکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.1 سے ریکویسٹ آ رہی ہیں اچھا پرابلم کیوں نہیں ہو رہی میں ایک پرابلم انٹیسپیٹ کر رہا تھا پرابلم کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ ان کمپیوٹرز میں ابھی تک مینشنڈ ہے کہ سکویڈ ریزائیڈ ایٹ 1921 68 1.200 اڈریس اب میں ان میں سے وہ سیٹنگ ختم کر دوں گا پہلے پروکسی اور اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نو مینول پروکسی رہدھر کنیکٹ تو انٹرنیٹ ڈریکٹلی اور پرس اکی اکی تو یہ میں نے منشن کر دیا اور اب میں لاؤگ فائل میں مار کر لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ لڈر سے لگتا ہوں کہ ری ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ ٹیسٹ اور یہاں پہ میں نے ایک مار کر لگا دیا اور اب میں اس کو ایکسس کر کے دیکھتا ہوں کسی بھی اور سائٹ کو لائک www.linux.org جی اوکے تو آپ نے دیکھا کہ فوراً ایک ایرر ہے حالانکہ ہم ہمارا سکوئٹ بلکل فنکشنل ہے اور سکوئٹ میں دیکھتے ہیں کہ لاؤگ فائل میں کچھ ریجسٹر ہوا تو بلکل ٹی سی پی ڈینائیڈ فور سلاش اینڈ سلاش فیوریٹ آئیکون یہ کیوں ہوا اس لیے کہ جب بھی آپ ٹرانسپیرنٹ پروکسی لگاتے ہیں ابھی سیناریو سمجھ لیں کہ ہم نے اس مشین کے اوپر یہ پی سی ون کے اوپر براوزر کے اندر یہ منچن کیا ہے کہ انٹرنیٹ سے کنیکشن ڈائریکٹ ہے کوئی پروکسی نہیں ہے اور گیٹوے مشین کے اوپر ہم نے ایک رول ڈیفائن کیا اس رول کے تحت کوئی بھی ڈائریکٹلی باہر جانے والی پورٹ ایٹی کی ٹرافک ری ڈائریکٹ ہوکے سکویڈ کے پاس آ رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی سکویڈ کو آپ کو ساتھ اس رول کے ساتھ سکویڈ کو بھی تھوڑا سا کنفیگر کرنے پڑے گا اب وہ کنفیگریشن ہم دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ یہ ایرر جاتا ہے کہ نہیں یہاں سے کیا ری لوڈ اور سٹل وہی ایرر اوکے تو سکویڈ کو کنفیگر کرتے ہیں vi.etc slash squid slash squid.conf یہ ہماری پرانی سیٹنگز ہیں اور یہاں پہ ہم اب جائیں گے ایک سیکشن ہے اس کا اس کو سرچ کروا لیتے ہیں slash http d dash accelerator options اور اس کے اندر ہم تین چار چیزیں منچن کریں گے http d accelerator یا acceleration port 80 اس کو on by default یہ صحیح سیٹ ہے ہمیں یہاں پہ ایک اور tag enable کرنا ہے وہ ہے http accelerator host htpd underscore accelerate host space virtual اور httpd access with proxy on اور off تو by default it is off جس کو میں copy paste کر کے change کر کے لکھ رہا ہوں on اور http d accelerate uses host header on یا off اور یہ بھی off ہے جس کو change کر کے مجھے لکھنا ہے کہ uses host header on on so copy paste and edit on تو ہم نے ایک دو دو اور three options خود سے لکھیں httpd accelerator options کے اندر changes کرنے کے بعد service squid restart start okay great اور اب یہاں سے ابھی تک ڈینائیڈ کے میسجزز آئے ہیں ان کو میں نے مارکر لگایا اور سمپلی اپنی مشین پہ کیا اور یہاں پہ کیا ری فریش اور اب آپ دیکھیں یہ linux.org کا ویب پیج آگیا great اور squid کی proxy کی cache log میں آپ یہ دیکھیں کہ 192168.1.1 سے client refresh tcp client refreshes indicates کہ یہ پیج پہلے بھی access ہوا تھا اسی client سے access ہوا تھا اور اب یہ دوبارہ سے cache سے اس کو مل گیا اوکے اسی طرح اگر میں internet explorer چلا ہوں windows کا اور اس کو کہ there is no proxy اوکے اوکے اور یہاں پہ میں اس کو بتاؤں log file آپ کو دکھاتا ہوں یہ 1.1 کی ساری entries ہیں ابھی تک page 1.1 پہ لوڈ ہو رہا ہے یہ ابھی تک یہ conqueror کا جو گراری سی بنی ہو یہ گھوم رہی ہے indicators کے page ابھی تک پورا load نہیں ہوا اوکے اوکے دیکھ یہ رک گیا اوکے میں اس کے رکھنے کا انظار اس لئے کر رہا تھا کہ میں log file میں ایک mark لگا سکوں اوکے اور browser windows کے browser سے جس پہ میں نے set کیا کہ کوئی proxy server نہیں ہے اور یہاں سے میں لکھتا ہوں www.linux.org اور آپ یہ دیکھیں کہ page تقریبا فورا load ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ یہ میری 1.50 کی یہ مارکر کے بعد 1.50 کے سارے TCP memory hit TCP memory hit یہ سب memory hit کا مطلب یہ کہ یہ page موجود تھا cache میں اور یہ اس کو مل گیا میموری hit سے مراد exactly یہ ہوتا ہے کہ squid server کی بھی جو machine جس پہ squid server چال رہا ہے اس کی memory سے اس کو memory میں بھی پیج موجود تھا اور وہیں سے اس کو مل گیا TCP hit بھی simply ایک آپ کو یہ پہ log میں میسج ملے گا اور TCP cache hit بھی میلے گا means پہ پیج پورا لوڈ ہو گیا اگر آپ کو refresh بھی کریں تو اب سب چیز بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے رائٹ تو اب دیکھیں کتنا جلدی لوڈ ہو ہے فورا لوڈ ہو گیا گریٹ اور log فائل ہماری بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں log ہو رہی اوکے پروکسینگ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکویڈ میں ویریس کانٹینٹ کنٹرول کیسے لگایا جا سکتے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پورنوگرافی کو آپ اپنے لیول پہ کیسے روک سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ اس کو ہم نیکس سیکشن میں دیکھتے شکریہ